اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں شریفہ جی یو پی ایس سیور سے ہوں آج جو میں پڑھانے جا رہی ہوں وہ تیسری جماعت کے اردو کا ٹاپک ہمسایہ ہے امید ہے کہ آپ گوھر سے سنیں گے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمسایہ کی کیا فرائض ہوتے ہیں ہمسایہ کی کیا حقوق ہوتے ہیں اس میں لکھا ہے اسلام اپنے امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا اس کے پاپا باہر گئے تھے رات کو اچانک ان کی امی بیمار ہو گئی اسلام تیسری جماعت میں پڑھتا تھا وہ چھوٹا تھا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے امی درد سے چیک رہی تھی وہ دوڑ کے گوتم اکل کے پاس گیا گوتم کا مکان سامنے تھا اس نے آواز دی گوتم اکل گوتم اکل گوتم صاحب جا گئے وہ باہر آئے اور اسلام سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے اسلام نے کہا انکل پاپا باہر گئے ہے اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے امی اک مطلب چھئے کیا آتمان شے اکیس بچ سند کردار امیس بچ اسلام چھناو سچ آسان گھر پنی ماج سوید کنی سنی تم سند مول چھ آسان گھر نیبر گوموت رات کس چھ اچانک امسز مواج بیمار گسا مگر یہ بچ وریالاکوٹ آسا یوسطری میں جماز چھ پڑا تو امیس شن سمجھاوا کیا کیا کب کیا کر مواج ایسا بیمار آسا سچ کریک دیمان داج سوید سچ دوڑا دوڑا گسا امیس آسان چھ ہمسا امیس ناو چھ آسان گھوتم ام سند مکان اندس مکان سوڑ چھ آسان سچ چھ ہوند گھر گسا تو امیس چھ آواز دیمان گھوتم آنکل گھوتم آنکل گھوتم آنکل اجتے ہیں امیس آواز تو گھوتم سوڑ چھ گسا بیدار تو ایوان چھ نیبر سچ چھ امیس پرسان بیٹا کیا بات ہے کیا سے دلیل چھ اسلام چھ سمنا آنکل پاپا باہر گئے ہے کی میون مول شکو مدنیبر تو امی گئے امی گئے اچانک بیمار سمجھ میں نہیں آتا کی کیا کروں گھوتم نے کہا گبراو نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے اندر جا کے اپنے بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتا دی یہ آنکل یہ گھوتم چھ آنکل شیمس وانا یوسی احمد زکردار شیمشناو گھوتم چھ وانا امس کام پرواشن سمجھ گبراو کی سوری گستھی اچھ پنن گر گستان پنن کھانداری چھوشار کرن تو اس چھ وانا سری دلیل اچپورٹ چھ وانا سری دلیل اچپورٹ گھوتم اسلام کے ساتھ اس کے گھر آیا اسی آسانچی گھوتم اسے چھ وانا اسلام سہت امسندگر اس نے اسلام کی امی کو سلام کیا اور پوچھا اسی امسیز ماج سلام کرن تو پرسانچوس کیا تکلیف ہے کیا دلیل چھائے اس نے بتایا اس کی دم گھٹ رہا ہے کہ میں اسے چھ دم گھٹا سینے میں تکلیف ہو رہی ہے سینہ چھ میں دود سر بھی چکرہ رہا ہے گھوتم نے اسلام سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں اسی چھ وانا گھوتم اسلام اس روز بن نماج نش بیم واپس گھوتم اپنے ایک اور ہمسائے کے پاس گیا اور وہ ایک ڈاکٹر تھا اس کو جگایا ڈاکٹر باہر آیا وہ گھوتم کو جانتا تھا علی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئے اب کیسے آگئے گھوتم نے بتایا بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اس کا دم گھٹ رہا ہے سینے میں تکلیف ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کچھ دوائے اٹھا لی اور گھوتم کے ساتھ ہو لیے بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے بابی کی طبیعت ہسے گئے واریا خراب دم گھٹا سینے میں تکلیف کالاستی چھوز دو ڈاکٹر چھ کی دوائے تولانتے نیرہ چھوز گھوتم جب علی کو اسلام کے ہاں لے گیا تو علی نے پوچھا یہ لی گھوتم اسلام اسلام گھر چھنے وارا یہ لی گھوتم اسلام گھر چھنے وارا اسلام ان گھر چھنے وارا یہ چھو پرسائے میں دبا چھوز یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے اچھن چھو ان گھر کی گھوتم نے کہا جی ہاں یہ میرا ہمسائے اکرم کا گھر ہے یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے اچھن میں ان گھر کی اچھمینس ہمسائے سندگر مس اکرم چناو وہ یہاں نہیں ہے باہر گئے ہے سچن گھر کی سچکو مدنیبر اس کی گھر والی بیمار ہے امسنس کھانداری چھے بیمار گھوتم علی کو گھر کے اندر لے گیا اس کی آنکل چاہ سن گھوتم آنکل یہ سچن میں سندگر نہیں ہے اسلام نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو خوش ہوا یہ لئے اسلام امس ڈاکٹر سوچھاں چھے یہ سچواریہ خوش گسا اسلام نے اسے سلام کیا یہ سلام کرا ڈاکٹر نے اسلام کی امی کو دیکھ لیا اسلام سے ماج بچھا تو انجیکشن اور دوائی کھلائی پچھس انجیکشن تو دوائی دیا اسلام کی امی کی حالات بہتر ہونے لگی ڈاکٹر نے کہا بابی اب گبرانے کی کوئی بات نہیں لیکن کل آپ اسپتال آ کے اپنا چکپ چکپ آپ ضرور کرائے ہاں یہ دوائی چار گھنٹے کے بعد پھر لیجئے میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا انجیکشن کریت امیز دوائی دیتا سچی امسز حالات وریہ بہتھر گا ساں تو ڈاکٹر چھوانا امیز دوائی چھو سمچھاں گبرانے چھ کہاں کا تو سیزے سبوئی ہسپتال بکرے سے چکپ بے کھیزے یہ دوائی سوار گھنٹے بعد بے صبح میں آ کے دوبارہ دیکھ لوں گا صبح امب بے چکپ کرنا خطر اسلام نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ آدھا کیا اور اس کی امیز اب آرام سے سو رہی ہے اسلام چاہتا ہوں چاہتا ہوں ڈاکٹر سن شکریہ آدھا کرا تیمسز موچ آرام سان و آرام تریویت آسان آپ کی فیس ڈاکٹر نے گوتم نے کہا آپ کی فیس ڈاکٹر نے کہا گوتم اس ڈاکٹر صاحب کو بولتا ہے گوتم چھونا امیز ڈاکٹر صاحب اس کی چون فیس کیا چھ ڈاکٹر چھوز واپس بنا بائی صاحب اگر آپ اپنی ہمسائی کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آسکتے ہیں تو میں بھی آرام اکرم کا ہمسائیہ ہوں اگر سمیون گھر ایک پنن آرام تریویت بیتہ سے چھوز امیز اکرم اس ہمسائی میں اپنا فرض گوتم نے کہا گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا گوتم چھوز واپس بنا گو اس میں ان فرض اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا کرو کیا اکرم یہ سب نہ کرتا ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے بڑا اکل مند لڑکا ہے یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا اسلم نے کہا وہاں کل آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا رشتے دار دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں یہاں اور کون ہو سکتا تھا گوتم شباش بیٹے شباش ہمسائیہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوسی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے یہاں کون ہو جاتا ہے گوتم چھوڑا داکٹر سو بس دبنا چھوڑا میں سنی بوپنن فرز اگر بگر نیبر آسا می ان زنان گا چھے بیمار تو تیل اسنا اکرم اسی کرو ویسے کور نیمی کی یہ کور اسلمان اسلم چھوڑی ہے اکل مند بیٹ ام بلو نزبت تیلی آوز بیور اسلم نے کہا وہاں کلیل امیس امشہ بوئی چھوڑی چھوڑا اسلم چھوڑا آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا اگر نبس آنہا تلکس آنہا رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں یہاں اور کون ہو سکتا تھا رشتہ داریم چھے امش بی کس گاؤں اس منظر آزاں چھوڑ روئی کسی ہے یور امچی امیس شبوئی چھوڑی چھوڑا اسلم چھوڑا اگر وہ یہ قوم کر رہا نکی تو اگر ہمسائی ہمسائی ضرورتی ہے نکی تو دل کیا فوئی دے چھوڑا ہمسائی ہمسائی اس نے شروع دن امیلیس نے سچی یہ سبق میلا ایس یہ نصیت میلا ذکی ہمسائی سند کیا چاہ سا ہمسائی اس پیٹ پھارز ہمسائی کت پڑ گئی سا ہمسائی اس پیش امچی آخ ایک اس نزدیک آسا امچی آخ شریق آسا آخ ایک سندس من چاہے خوشی آس پریشنی آس ایس پیز ہمسائی اس مدد کرن یلیس تاس مدد کرو تلکرسو ایس تی مدد آخ مد شکی سوال آخ لیس نس من سوال نمبر آخ چھ اسلم کے پاپا کہاں گئے تھے تیشو پڑویا سب کس من اس لئے چھتا جواب لیکن کہ تیشو پانس پتھائیات کیا چھ جواب اسلم کے پاپا باہر گئے تھے اسلم کی امی کو کیا تکلیف تھی سوال نمبر ز کہ اسلم نے ماج کیا تکلیف ہو اسلم کی ممی کو سینے میں درد ہو رہا تھا اور دم گھٹ رہا تھا ڈاکٹر نے پیس کیوں نہیں لی سوال نمبر تری ڈاکٹر سابن کیا جنیوں نے پیس یہ تی پورہ ساتھ صاحب کسمز کیا جن ڈاکٹر صاحب نے بولا یہ میرا فرض تھا میں نے اپنے فرض عدا کر لیا اس لئے میں نے فیس نہیں لی یہ ہمارا ہمساہہ تھا اسلم کا گوتم سے کیا رشتہ تھا اسلم اور گوتم کے بیچ ہمساہہ کا رشتہ ہے واقعی وسلم ہمارا 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 ہ